کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاء اللہ ہوگی کیونکہ جلسے ہو چکے ہیں جلسے آئی کمپلیٹ ہو گئے ہیں ساری جگہوں پر دوبارہ سے جو ہوئے تھے پھر فائنل کول کیا ہوگی چلو ریکھتے ہیں ویڈیو کو باقی بعد بعد میں کریں گے کہ لیٹس سٹار دی ویڈیو ناو ابراہ خان وزیراعظم نہیں رہے کھانے اپنے عوضے سے استفادے تھام مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں وہ جب سے کہہ رہا ہوں ہماری زندگی برپاد ہو گئی میں نے سڑکوں پر نکلایا ہے آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چھوڑ آگئے ہیں مصطف میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں ہر پاکستان کے شہر میں نکلونا ہماری قوم کا سسل اکرم بات آگیا ہمارے امبیسٹ کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو دو کانفیڈنس پوشن میں نہ ہرایا تکبر سنے گرا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہتا ہے اگر کامیاب ہو گیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے اوہ امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت ہے یا تم ہو کون وہ ہمیں معافی روانسٹ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بیس بیس کروڑنا ہم کے ضبیر مکنے شروع ہو جاتے ہیں یہ فکر ہے یا پکروں کی طرح جب میرے سے انٹریویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میں نے آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے میں چیری بلوسم بوٹ پولش نہیں ہوں کانسر ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے کربان کرتا ہے تسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے چالیس عرب روپے کے ایف آئے میں اور نیب میں کیسز ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بڑھا دیا ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں ملک سے پیسہ چوری کر کے بار لے کے کہے کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے جب اللہ نے آپ کو پڑھ دیا ہوتے کے لیے تو کیوں زمین پہ چھوپیوں کی طرح رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں ذہن میں ڈال لو جو اس سپائیس کوڑ غیرت پنگ باشون کو آپ کو ایک غلام بنانے جاری ہے ان کو نہیں بتا کے کیا ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے چھپیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودتاری کو جگہا میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو ایک قوم بن چکا ہے میرے پاکستانیوں ایک نیام ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خودتار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم ظلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں پاکستانیوں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی یہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عمام میرے ساتھ کھڑی ہوئی یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے تیاری بلوزن کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی تو مولا ہے وہ ہم غلام نہیں ہے کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھگا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا تو کیا ضرور پڑی تھی کہ شبی سال اپنی سلسلگی کے انکندے لوگوں کے ساتھ خطہ لگائے ایدھر آپ کو سرینڈر ایدھر آپ کو سوائے لگتا ہے ایدھر آپ کو سوائے لگتا ہے ایدھر آپ کو سوائے لگتا ہے میرے بلیف ہے اللہ 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 لیکن ایک بہتا ہے اور ہم سوائے لگتا ہے جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ سکھ لیں گے شباہ شریف کی چھوٹی سی تو اسلام آباد کی حکومت ہے وہ جب چاروں طرف سے عوام کا سممگر آئے گا اسلام آباد کی طرف میں آپ کو یقین در آتا ہوں کہ شباہ شریف نہ اس کو روک سکے یہ اور نہ یہ جو ڈاکو زداری ہے یہ روک سکے گا انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں میری قوم کے اندر شعور پیدا کیا پاگستان کی حال ہے پاگستان کی جہاں ہے پاگستان کی شاہ ہے پاگستان کی جہاں ہے پاگستان کی خان ہے پاگستان کی خان ہے انہوں نے ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے رہیں گے ہے حق ہمارا تیرا پاک پی دے گا اوہ اوہ مائی گاڈ دس واس انسیر یار مجھے جا ایسا تھنڈا ہو رہا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کو اچھی لگی ہوگا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوگا تو پبلک اس کو اور زیادہ دیکھنے آئیے میں نے اس کی کومنٹس پڑھے تھے اس پر ویڈیو پہ تو آپ لوگ بھی جا کر دیکھنا اس کو میرے ساتھ تو دیکھیں لیے خیر اس ویڈیو کی بات کرو تو کیا تگری ویڈیو تھی اس سٹار سے اینڈ تک کی بہت ہے اس کے اندر جرنی کے لازٹ کول کی اوپر ہے ویسے تو اس کا ٹائٹل کی لازٹ کول جو کہ اسلام آباد اسلام آباد کی طرح جب پبلک آئے گی وہ جو کہہ رہے تھے نا عمران خان جب وہ بھیگے ہوئے وہ جلسے کی میں نے دیکھی تھی ویڈیوز تو اس میں بول رہے تھے جب چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف پبلک آئے گی وہ پبلک آتی ہوئی اس میں ویڈیو میں دیکھ رہی تھی بھائی کیا سین تھا کیا تگڑا سین تھا کہاں بھاگو گے کہاں جاؤگے کہاں جاؤگے آوام تو ہر طرف ہے ہر جگہ ہے پبلک کہاں جاؤگے اس سے بھاگ کے کہاں جاؤگے سب ایسا سین تھا رونگٹے گھڑے ہو رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے کہ پبلک چاروں طرف سے آ رہی ہے بھائی ایک کول پر عمران خان کی بھائی جب کول دوں گا تو چاروں طرف سے پبلک اسلام آباد کی طرف آئے گی اور وہ آئی ہوئی دیکھ رہی ہے پھر کہاں جاؤگے اوڑ جاؤگے بیچ میں سے کہاں جاؤگے خطرناک ویڈیو تھی پوری جرنی تھی سب کچھ تھا اس کے اندر وہ ڈائلوگز تھے جو رونگٹے کھڑے کر جاتے ہیں ہر بار ہر بار سننے کے بات بھی میں ابھی تھوڑا سا کنیکٹیڈ نہیں تھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ان سب چیزوں سے کچھ دن کے لیے کرکٹ کو فالو کر رہا تھا ہمارے دوسرے چینل پر اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ ساری ویڈیوز تو لکھ دسکرپشن میں ہمارے چینل کا وہ جا کر دیکھئے سبسکرائب بھی کرئیے گا اور فیلال اس ویڈیو میں تو مزائی آگیا بھائی کیا میوزک کیا جنون کیا عمران خان کے ڈائلوگز کیا کریس پبلک کا اپشنز کو جگھا دی تھی یار اندر سے ایل لگ رہا تھا بس بہ جاؤ بھاوناوں میں بہ جاؤ کیا آپ نے انجوائی کیا ہوگا کمینٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس ویڈیو کو کیسا آپ نے لیا کیسا آپ کو لگا کیسا فیل ہوا میں آپ کو پھر نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں شیئر ضرور کرتے جانا ہے یا سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لو تاکہ آپ کو ویڈیوز ہماری ملتے رہے ہیں ہم آج ساتھ کچھ دیکھتے رہو انسٹاگرام کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے وہاں پر جا کر آپ مجھے ویڈیوز بھیج سکتے ہیں جو ریکشن چاہتے ہیں میں چیک کرتا رہتا ہوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف